اوائی سی سمٹ ہو رہی ہے پاکستان میں فورٹی ون ایئرز کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد یہ سمٹ کروائی جا رہی ہے اوائی سی کا یہ کانفرنس نہیں ہے یہ چندہ کانفرنس ہے اوائی سی کی جو کانفرنس آج اسلام آباد میں ہو رہی ہے اس میں انٹرسٹنگ چیز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب آپ کی حکومت نے بڑی کوشش کی کہ اوائی سی جو ہے وہ کشمیر کے ایشو کے لیے کٹھی ہو لیکن نہیں ہوئی لیکن اوائی سی افغانستان پہ کٹھی ہو گئی ہے یہ کیوں ایسے ہوا ہے کیوں کر کے اوائی سی کشمیر پہ کٹھا نہیں ہونا چاہتی بات نہیں کرنا چاہتی یہ مسلم ممالک جو ہیں یہ کیوں کشمیر پہ بات نہیں کرتے ہمیں پیسہ وہ کہتے ہیں ہمارا قومی طرح نہ ہونا چاہیے میں نوٹ بخواہ میرا موڈ بنے یہ ہمارا قومی طرح نہ آپ کی 73 سال کی دیکھیں گیم میں افسوس کے ساتھ سکوتے دھاکا والے دن تھے دیکھیں وہ کس طریقے سے ترقی کر گیا ملک ہم کہاں ہیں ہم نے پجابستان بنایا ہے اور اس ہی کھا رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں بلکل ہی میرا مقصد کوئی قومیت نیشنلزم چیز کی آج تک میری خواہش رہی ہے کہ میں کسی نیشنلس پاکستانی کو دیکھو جو کہے میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے لیکن اس پہ آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کا صرف ایک objective آپ نے نوٹ کی ہوگا انہوں نے کہا کہ one agenda not even then recognition of a Taliban government اس پہ صرف اور صرف چندے کی بات ہوگی کہ کچھ چندہ ان کو دیں اور کچھ ہمیں چندہ دیں یہ صرف ایک بات ہوگی اب میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ OIC کیا چیز کیا ہے ایک تو جنائیٹن نیشنز میں جنائیٹن نیشنز کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی اورگنزیشن لیکن practically fail میں یہ یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا یہ وہی OIC ہے جنہوں نے سرشمہ سراج کو انڈین فارن منیسٹر کو بلایا وہاں پہ یہ وہی OIC ہے جنہوں نے کشمیر کو کشمیر میں آپ کا ساتھ دینے سے refuse کیا یہ وہی OIC ہے جو آج تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں کر سکی یہ وہی OIC ہے جنہ humanitarian اگر افغانستان پہ help کرنی نظر آ رہی ہے تو سیریا میں کیا حال ہے روہنگیا مسلمانوں کا کیا حال ہے اگر دیکھا جائے تو پھر چائنہ میں جو دوسرے مسلمان ان کے حالات کیا ہیں تو اگر یہ مسلمانوں کے کسی مسئلے میں بھی active نہیں ہیں صرف ساؤتی propaganda machine ہے ایک تو پھر اس کا آنے کا کیا فائد ہے پاکستان کس موں سے آئیں گے اور ان کے participants کون ہیں وہی ہیں جنہوں نے ہمارے موڈی ساتھ ساتھ سٹیٹوں نے بلوا کہ ان کو highest award دیئے جب بالکل کشمیر کا مسئلہ نہیں آتا یہ وہی گروپ ہے جو اس وقت اسرائیل کو ان کے ساتھ اس کو رکھگنائز کرنے کے لیے بیتا دے تو ان کو یہاں پہ بولانا کیا objective حاصل ہوگا میری نظر میں تو اس کا کوئی objective نہیں ہے تو آپ نے یہ جو بات کی کہ یہ جو ہے وہ چندہ ملے گا تو ٹھیک ہے تو وہ چندہ جو ہے وہ تو افنانستان کو جائے گا پاکستان کے اس میں کیا مفاد ہے اور دوسری ایک اور بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہer جو ٹائم لائن ہے تین کنٹریز کی ایک ہی ریجن ایک ہی جیسے کلچر ثقافت ہسٹری بنگلہ دیش انڈیا پاکستان ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے اور جو بھی ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت آگے چلے گے آپ کیا سمجھتے کون سا ایسا فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے اور وہ بہت آگے چلے گے اس کا فیکٹر ایک تو دیکھیں انڈیا کے اندر کبھی بھی مارشلہ ملٹری نہیں آئی ایک تو سب سے بڑا فیکٹر تھا اس کا میں کسی وقت آپ کو بتاؤں گا انہوں نے کس طریقے سے ان چیزوں کو کنٹرول کر کے رکھا ایک تو یہ دوسرا مسلسل ڈیموکریٹک پراسس چلتا رہا ایڈیا کے چاہے برا تھا اچھا تھا برا تھا لیکن ان کا نان سٹاپ چلتا ہے ایک تو یہ ان کی وجہ دوسرا بنگالی بلکہ میں حران ہو اگلے دن میں سوچتا ہوں فنیٹک اسم ان کے اندر بھی ہے جماعت اسلامی بہت زیادہ سٹرونگ ہے لیکن ان کے کچھ ڈاکٹر یونس جیسے لوگ تھے بلکہ اگلے دن میں نے ایک اور مثال پڑھی ہے آپ کی آج تک کسی پائٹی نے دو دفا ٹرم کنزیکٹیو ڈرم نہیں جیتی ان کی وہاں پہ ٹرم جیتی ہیں دو تینوں اس وقت بلکہ تھرن ٹرم چل دی ان کی اور دوسرا جس طریقے سے انہوں نے اپنی ایکسپورٹ پر توجہ دی جس طریقے سے انہوں نے ہمارے اندر مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ اپنے ایشو بناتی ہے دوسری آکے اس کو بند کر دیتی جان بوجھ کے تاکہ پاپولیلٹی ختم ہوتے ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں وہاں پہ اس طرح کا پراسس نہیں تھا دوسرا ان کے ان کے مزاج ڈیفنٹ تھے ہمارے وہ جس طرح اب چھوٹی سیسی مثال دیں جو امریکن حیران ہو گئے تھے جب جاج بوش نائن ہوا آپ دیکھیں اس کی میں مثال دینا چاہوں گا امریکن خود حیران تھے کہ اتنا ہم مانگ نہیں رہتے جتنا پرویز مشہد صاحب نے دے دیا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ بنگلہ دیش سے ہم معافی مانگیں ہم نے جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا اپنے ریلیشنشپ ان سے بہتر کریں ان نفرتوں کو ختم کریں ایک بات یہ ہے کہ ان کی رسپیکٹ کرنے چاہیے کہ ہمیں پاکستان کا آغاز بنگلہ دیش سے بنگال سے ہوا تھا اور وہ مجورٹی میں تھے ہم نے زیادتی کی ان کے ساتھ ان کا حق بنتا تھا مجیب الرحمان کا وزیراعظم بننے کا ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایڈمیشن سے ایڈمیشن سے آگے کوریکشن شروع ہوتی ہمیں چاہیے کہ نیا باب شروع کریں وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے پاکستان بنانے کی جد و جہد کی تھی ان سے معافی مانگیں اور ان کے ساتھ اچھے سبارتی ریلیشنشپ بنائیں اور ان سے سیکھیں ان سے سیکھیں بجائے کہ ان کو کریٹسائز کیا جائے کہ آپ نے بنگالہ دیش کو اس طرح طاقت طاقتور اس طرح منایا آپ نے ٹکا اس طرح اوپر لے کر گئے ہیں ہمارا روپیہ ہم خود ٹکا ٹکا ہو گئے ہیں اور انہوں نے ٹکا اٹھا لیا ہے ان سے لن کرنا چاہیے پھر بھی ہمارے بھائی ہیں میرا یہ مشورہ ہوگا اور یہ بات ہے کہ ہمارا سب سے بڑا میں جب بھی دیکھتا ہوں جب بھی ہسٹی پڑھتا ہوں ہم سب قصوروار تھے بلکل ہم قصوروار خاص کر پنجابی اس میں زیادہ قصوروار تھے اس کو مشرگی پاکستان کرنے کے لیے سب سے زیادہ نفرت ہم لوگوں نے پنجابیوں نے کی ان کے ساتھ زیادتی کی کہ عمران خان صاحب کشمیر کے اوپر کیوں وہ ایسی نہ آئے یہ مسلم امالک پاکستان سے کیا چاہتے ہیں یہ کیوں پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے کیا بائی لیٹرلی مسلم امالک کے اتنے اچھے تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ کہ بھئی انہوں نے ہماری ساتھ نہیں دینا کیا بائی لیٹرل جو ریلیشنز ہیں وہ اوور پاور کر جائیں گے اس طرح کے ملٹی لیٹرل فورم پہ یا کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی امید رکھنی چاہیے دیکھیں اس فورم عمران خان صاحب نے اور ایک جو بڑا یہاں پہ باتیں کی ہیں ایک طرح نے سیدھا امریکہ کو جنہوں کہنے ہیں تھا پا کر دی امریکہ گئی امریکہ نے کہتا جناب آپ سنسٹائز ہی نہیں ہیں انسانیے کوک کے بارے میں اور کہا یورپینز جو ہے وہ بہت اچھے ہیں اچھا امریکہ کو بھی پاکستان نے بھلایا ہوا امریکہ کا جو پوائنٹ میں نے اور افغانستان وہ بھی آیا ہوا ہی آیا آج اس کانفرنس میں اسلام بات جو یورپین یونین وال ہیں وہ بھی آیا ہوا ہیں سو پہلے تو ہم نے امریکنز کو کہا پائیں تانو پتے ککھنے آپ کو انسانیے گوکی پروائی کو نہیں ہے یورپینز کو ہے وہ بیٹھے ہوا ہیں وہ تھوڑا بہت کیئر کرتے ہیں اس بات پر زہاری بات ہے امریکنز کو چیزیں کیسے بہتر ہوں گی اور پاکستان کے اس کے امران خان صاحب کے اس کے اوپر یہ بھی کوئیسٹن ریز کیا جا رہا ہے کہ کیا امران خان صاحب کا کتنا پولیٹیکل کیپٹل ہے کہ مسلم دنیا جو ہے وہ ایک مسلمان ملک کو ریکنائز نہیں کر رہی اس کے اوپر بات ہی نہیں ہو رہی کیونکہ ماضی میں بھی ریکنائز نہیں کیا گیا تھا سو طالبان کا اتنا کوئی پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ دنیا کے ساتھ انگیج کتنا کو کر رہے ہیں کہ جو ہے الٹا امران خان صاحب جو ہے وہ طالبان کے وکیل بنے ہوئے تھے آج بھی کہ وہ جی دیکھیں وہ انسانی حقوق کا مسئلہ وہاں پہ ضرور ہے لیکن کلچر علیدہ ہے ہم ان کے کلچر کو ہم فورس نہیں کر سکتے ہمارے اپنے بھی بچے سکول نہیں جاتے ہم ان کو سٹائپنڈ دیتے ہیں پھر بھی وہ سکول نہیں آتے اس طرح کی کرنا چاہیے طالبان کو کہ وہ اپنے آپ کو چینج کریں بجائز کی کہ ہم پریشرائز کریں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی جسٹیفیکشنز دے رہے ہیں طالبان کی